وزیر اطلاعات نے جو پریس کانفرنس کی وہ افسوسناک اور مزہکہ خیز ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ انڈیپنڈنٹ ادا رہا ہے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ پہلی گرفتاری ہے یہ سرسر ایک سیاسی انتقام ہے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ حکومت جو اپنے دور میں خیبر پختون خواہ میں کچھ نہ کر سکی ملک کو بند کرنے کے سوا گالی گلوش کے سوا دھرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکی اب وہ سیاسی انتقام کے اوپر اتر آئی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ وہ پنجاب کے عوام کی خدمت اور پنجاب کی ترقی کے خلاف تھی اور ہے اور شباز شریف وہ شخص جس نے پنجاب کو نہیں صرف پنجاب کی عوام کی خدمت نہیں کی بلکہ پورے پاکستان کو جو بجلی مہیا کرنی تھی جس میں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں پانچ ہزار سے زائد بجلی پیدا کر کے اپنے تمام بھائی صوبوں میں بانٹی شباز شریف کا یہ قصور ہے کہ اس نے پنجاب کے پسماندہ علاقوں کو موٹر ویز اور سڑکوں کے جال کے ساتھ جوڑا تاکہ جو پسماندہ علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی وہی ترقی حاصل کر سکے جو پنجاب کے شہر کرتے ہیں اس کے علاوہ سستہ انصاف اس کے علاوہ سہت کے پروگرام کترے میں آپ کو یونیورسٹی، سکولز، ہسپتال، کٹنی سینٹر، لیور سینٹر، برن سینٹرز اور آج جو صوبائی جو یہاں لوٹے تھے وہ جو دعوے کرتے تھے کہ جنوبی پنجاب ایک صوبہ بنے گا وہ صرف لوٹوں کی جسٹیفیکیشن کے لیے یہ دعوے کرتے تھے اس کے اوپر جنوبی پنجاب کے لوگوں کی جتنی خدمت شباز شریف نے کی یہی قصور شباز شریف کا ہے اور آج میں یہ سمجھتی ہوں شباز شریف صاحب کی گرفتاری پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ شباز شریف کی گرفتاری نہ صرف جس طرح خرشید شاہ صاحب نے کہا کہ پارلیمان کی توہین ہے بلکہ ملک دشمنی ہے پنجاب کے عوام کے لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے اور جس شخص کی تعریف خالی پنجاب کے لوگ نہیں بلکہ ان کے کام کی گواہی پورا پاکستان اور دنیا کے تمام ممالک پنجاب سپیٹ کا ذکر کرتے تھے یہ ہے اصل تکلیف اس نا اہل حکومت کو ان تمام لوگوں کو جن کو معلوم ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتے بلکہ اسی طرح سیاسی انتقام اور نیپ کو استعمال کرتے ہوئے اور جیسے میں نے پہلے کہا جو میں دہرانا چاہوں گی نہ کوئی وارنٹ نہ کوئی پری ایمٹ کیا گیا نہ بتایا گیا اور صاف پانی میں ان کو بلایا گیا آج اور ان کی گرفتاری آشیانہ سکیم میں کی جو خود ہی ایک ایسی سکیم ہے ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو خود نشان دہی شباز شریف صاحب نے کی تھی اور اس لیے پرائیوٹ کمپنی کو کوئی پیسہ ریلیز نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اس کرپشن کی نشان دہی پہلے ہی پنجاب حکومت نے شباز شریف کی قیادت میں کر دی گئی تھی یہ ایک پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ تھا اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اسی طرح تاریخ دہرائی جا رہی ہے سیاسی لوگوں کو اور پاکستان مسلم لیگ نون آج بھی میں وسوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ نامزد وزیر آزم عمران خان کی طرح نہیں بلکہ آج بھی حقیقی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور اس کے صدر کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کو گرفتار کر لینا صرف دس دن پہلے بائے الیکشن کے یہ بائے الیکشن کو انفلونس کرنے کی بات ہے اور جس طرح کہ ان کو کل معلوم ہو گیا کہ جو ووٹ انہوں نے خریدے تھے جہازوں میں ادھر ادھر جا کر وہ ووٹ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں آئے کیونکہ جب آپ شباز شریف کو ریپلیس کریں گے بزدار صاحب سے عثمان بزدار صاحب سے تو اسی طرح پنجاب کے لوگ رییکٹ کریں گے اور اسی طرح اپنے ووٹ کا استعمال آپ کے خلاف کریں گے آپ جس طرح اس طرح کی جتنی آپ اس طرح کی جتنی سیاسی سازشیں کر لیں میں دو ٹوک الفاظ میں عمران صاحب کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے پچھلے پان سال جو آگ لگائی ملک میں جو کھڑے کھودے لوگوں کے لیے آج ان کے اپنے لوگ ان کھڑوں میں گر رہے ہیں اور اس آگ میں جھلس رہے ہیں اور جس طرح کی سیاسی انتقام کی روایت انہوں نے پھر شروع کی ہے جو انیس سو نوے کی دہائی میں ہم سب پارٹیاں کر چکی ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ہم سب بھگت چکے ہیں لیکن یہ جو نئے نئے نامزد وزیر آزم ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس سے زیادہ کڑے احتساب سے جو احتساب کے نام پر سیاسی انتقام ہوتا ہے وہ آمیر کے دور سے بھی گزر چکی ہے ہمارے قائد سے لے کر ہمارے پولٹیکل ورکر تک اس احتساب سے گزر چکے ہیں اور آخر میں سوائے سیاسی انتقام کے سیاسی مخالفین کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا ایک روپے کی کرپشن جب جنوری میں شباز شریف صاحب اس میں پہلی دفعہ نیب میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس کیس میں ایک روپے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو وہ خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں گے اور کوئی کوئی ٹرائل نہیں ہوا کوئی کیس ٹرائل نہیں ہوا عوام کو نہ کسی میڈیا کے شخص کو کسی کو بھی اس ٹرائل کا نہیں پتا کہ یہ اصل میں کیس کیا ہے صرف یہ اخباروں کی سرخیاں ضرور بنتی ہیں یہ ضرور قائدین کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے کہ نیب کرنے کے بعد ان کی ججمنٹس اور ان کے فیصلوں کا جو حال ہوتا ہے وہ پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر رہنما اور ہر سپورٹر آپس میں متحد کھڑا ہے اور اصل تکلیف اس بات کی ہے کہ نہ مسلم لیگ نون ٹوٹی ٹوٹی نہ مائنس ون ہوا اور نہ فورڈ بلوک بنا اور جب تینوں طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور سیاسی مخالفین کو شکست ہوئی تو اس طرح کے ہوچے ہتھکنڈے جو نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ پاکستان کی ملک دشمنی ہے کہ جس شخص کو آج گرفتار کیا گیا ہے اور انشاءاللہ تمام قائدین لاہور میں کٹھے ہو رہے ہیں ایک حکمت عملی کا پورا ایک جائزہ لیا جا رہا ہے کہ قانونی ماہرین کے ساتھ میٹنگ شروع ہو چکی ہیں اور ہم ایک حکمت عملی بنا کر عوام کو بھی دیں گے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے قائد کا یہ میسج ہے کہ تمام لوگ متحد رہے اور بالکل انتشار جو ہمارا دشمن چاہتا ہے جو تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح پاکستان کی سڑکیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دن رات میں بنائی ہیں ان کو ہم بند کریں ایسا نہیں ہوگا ہم پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں تمام ووٹرز تمام سپورٹرز کو میں کہنا چاہتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ کا دکھ اس وقت کیا ہوگا مجھے معلوم ہے کہ آپ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے لیکن یہ ہمارے قائدین کا میسج ہے کہ آپ لوگ متحد رہیں آپ لوگ بالکل کسی انتشار کسی فساد کی طرف نہ جائیں کیونکہ ہمارے ہمارا جو نا اہل دشمن ہے جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ملک میں اس طرح کی افرا تفریح ہو اور ان کی جو نا اہلیت ہے وہ قوم کے سامنے آئے جو بجٹ پیش ہوا جس میں غریب کی روٹی چھیننے کا منصوبہ بنایا گیا وہ ملک جو ہے اس سے جو عوام ہے اس سے نظریں پھیر لے ایسا بالکل نہیں ہوگا آپ سی پیک کو متنازہ بنا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اس طرح کے سیاسی انتقام رہے ہیں تاکہ آپ کی سازش جو ملک دشمن سازش ہے وہ عوام کے سامنے بے نکاب نہ ہو سکے لیکن میں یہ آخر میں کہنا چاہتی ہوں ایک دفعہ پھر کہ اس طرح کے ہوچے ہتھکنڈے اس طرح کی سازشوں سے موجودہ حکومت کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا بلکہ جس طرح جس طرح کا انتظام اور بندوبست وہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں عوام کے ہاتھ ہوں گے اور عوام کے ہاتھ ان کے گریبانوں پر ہوں گے انشاءاللہ جو کیس ہے اس کی تفصیلات میں نے آپ کو کچھ تھوڑی بہت بتائیں کہ یہ کیس بلکل ایک ایسا پولٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے جس کے نیپ کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے حقائق ہمارے قانونی ماہرین جو ہیں وہ بلکل ٹیک اپ ہم کر رہے ہیں اور اس کی ایک سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے آپ سب متحد رہیں آپ کے حوصلے اور آپ کا موقف جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ اور بھی زیادہ مستحق ہوگا اس کے بعد اس طرح کی قربانیاں ہم پاکستان کی اور جمہوریت کے لیے دیتے آئے ہیں اور نہ ہم آئندہ کسی طرح بھی ان چیزوں سے ڈریں گے ان ہوچہت کنڈوں سے ڈریں گے صرف میری پاکستان مسلم لیگ نون آج جو میں آپ کے سامنے آئی کیونکہ ہم اس پارٹی سے نہیں ہیں جو اگر اس طرح کا کوئی بھی چیز ہو تو وہ عوام کو اپنے سپورٹر کو پاکستان کو بند کرنے کا اعلان کرتی تھی میں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں کہ آپ کے قائدین کا یہ میسج ہے کہ آپ لوگ بالکل آرام سے اپنی پارٹی کی سٹریٹیجی اور حکمت عملی کا سیاسی انتقام ہے سیاسی انتقام تو اس وقت ہو جب یہ حکومت نے کیس بنایا اور حکومت کو اس کے اقلاف کر رہی ہے نیب کا کیس ہے اور نیب کے بارے بھی کہا جاتا کہ وہ تو بالکل انڈیپینڈنٹ ہے وہ تو کسی کے زیرے سایہ نہیں ہے وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے وہ بڑے ازادارہ طریقے سے شخاف طریقے سے جب نیب کی کاروائیوں کے اوپر حکومت کے وزیر بیان دیں کہ ابھی یہ پہلی گرفتاری ہے اور ابھی آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا تو نیب انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی اور اگر نیب انڈیپینڈنٹ ہے تو ان دونوں وزیروں کے خلاف کاروائی کرے کیونکہ انہوں نے ان کے کاروائی میں مداخلت کی ہے اور انہوں نے بیان دیا ہے کہ ابھی یہ پہلی گرفتاری ہے کس کو ڈرانے کی کوشش کی جاری ہے یہ سیاسی انتقام نہیں تو اور کیا ہے اور بائی الیکشن جو کہ چودہ اکتوبر کو ہونا ہے اس کو اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاری جیسے میں نے پہلے کہا کہ کل کا دن سیاسی موت تھی ہمارے مخالفین کی جب پنجاب نے ان کی نا اہلیت کو دیکھتے ہوئے پنجاب میں لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اور اس شخص کو اور اس پارٹی کو ووٹ دیا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اگر جتنی ترقی ہوئی ہے ستر سالہ تاریخ میں ستر فیصد منصوبوں کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی مور ہے اور کوئی بھی آمیر ہم نے جسے میں نے پہلے کہا کہ تساب سے ہم گزر چکے ہیں ایک روپے کی کرپشن آج کی تاریخ تک ثابت نہیں ہو سکی اور اس طرح اگر بند کمروں میں بلا کر گرفتار کر لیا جائے گا تو پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی ہے ایک جماعت ہے جس کے پورا پاکستان جس کی ممبرشپ میں ہے تو ان کو اس کا جواب بھی دینا آتا ہے اور اس کی حکمت عملی کا بندوبست بھی کرنا آتا ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہم میں اور ایک فسادی اور دھرنا پارٹی میں فرق ہے اس لیے ہم لوگ سوچ سمجھ کے ساتھ اور اپنے پورے جو ہمارے پیرافرنیلیا ہے انفرسٹرکچر ہے قانونی ماہرین ہے ان کی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ فواد حسن فواد اسی کیس میں گرفتار ہو چکے ہیں یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ چیزیں سامنے لائی ہیں پہلے تو ایک کیس ایک کیس یہ بھی میں بتا دوں جس کی کاروائی اور جس کی انویسٹیگیشن ابھی ہو رہی ہے ابھی جاری ہے اس کے اندر گرفتاری غیر قانونی ہے اگر کوئی ایسے شواہد اکٹھے ہو گئے ہیں تو عوام کے سامنے لائے جائیں اور اور اس طرح گرفتار کر لینا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بلایا جائے صاف پانی میں اور گرفتاری ہو آشیانہ سکیم میں اس کیس کے اندر کتنا میرٹ ہے یہ آج کی نیب کی کاروائی سے خود ثابت ہو گیا ہے میڈم ایک بتا دیں کہ ابھی کیا پوزیشن ہے شباہد شریف صاحب کی کہ اس وقت وہ کہاں پہ ہیں دوسرا یہ بتا دیں کہ آج پوری طور پر کسی زمانت یا رہائی کے لیے کسی عدالت سے رجوع کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ آپوزیشن لیڈر کو بلکل قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے یہ ہم بھی کہتے ہیں لیکن ہر گرفتاری کی نویت اور اس کا اثر انداز ہونا پاکستان کی سیاسی محول کے اوپر وہ فرق ہوتا ہے اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ شباہد شریف صاحب کی گرفتاری سیاسی محول کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے اور یہ ایک دفعہ پھر نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ابھی اس وقت جو صورتحال ہے کہ قانونی مائرین کے ساتھ مشاورت شروع کر دی گئی ہے اور سپیکر کو بتائے بغیر جب ہم نے یہ نکتہ اٹھایا اور ہماری پارلمانی کمیٹھی کا جب رد عمل آیا کہ سپیکر کو بتائے بغیر کسی بھی میمبر پارلمنٹ کی گرفتاری نہیں ہو سکتی تو ان کو ڈیٹین کیا گیا نیب میں اور اس کے بعد متلہ کیا گیا سپیکر کو اور اس کے بعد انہوں نے ان کی گرفتاری کا آرڈر اور پریس ریلیز دی تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ازاد میڈیا جتنا ہے اس پہ تو میں زیادہ بحث نہیں کروں گی لیکن یہ تمام چیزیں ہیں جو عوام ان تمام حقائق کو جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون سے ثبوت ہیں کہ اگر ثبوت اکٹھے ہو گئے تھے تو آشیانہ میں گرفتاری دیتے ہیں صاف پانی میں بلا کر آشیانہ کے اندر گرفتار کر لنا مزہکہ خیز افسوسناک اور غیر قانونی ہیں میڈم یہ بتائیں کہ ماضی میں آپ نے ایک گفترو کی تھی پاناما کیس کے دورانیے میں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اندر سے اطلاعات دیتے رہے انفارمیشن دیتے رہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اندر سے ہی اس طرح کی انفارمیشن دی گئی اور دوسرا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایم ایم اے کے قریب آنے کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بہت کوشش کی گئی اور میں نے ہمیشہ اس کی تردید کی بہت کوشش کی گئی کہ مسلم لیگ نون کو توڑا جائے بہت کوشش کی گئی کہ دو بھائیوں کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے بہت کوشش کی گئی کہ مسلم لیگ نون کو تقسیم کیا جائے بہت کوشش کی گئی کہ فورڈ بلوک بنائے جائیں ہاں جو آدھی لوٹے تھے وہ ضرور پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر گئے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بھی نمائندہ ایک بھی جو ممبر تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے نہیں گیا تو اسی طرح کی جو باتیں اب آپ نے جو سوال کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون آج بھی متحد ہے اور یہی یہی خطرہ ہے ہمارے سیاسی مخالفین اور موجودہ حکومت کو اور میں ضرور نیب کو ایک دفعہ دوبارہ کہوں گی کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے اگر نیب انڈیپینڈنٹ ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور جس کی حکومت دعویٰ کرتی ہے تو جو دو وزیر جنہوں نے نیب کی کاروائی میں مداخلت کی ہے اور یہ کہا ہے کیا نیب وزیروں سے پوچھ کر گرفتاری کرتی ہے جو انہوں نے کہا ابھی تو یہ پہلی گرفتاری ہے تو پھر ایسا کریں کہ ہمیں یہ دو وزیر ہی بتا دیں کہ آگے پاکستان مسلم لیگ نون کے آگے کون کون سے لوگ گرفتار ہونے ہیں اگر نیب کے پاس اپنا کوئی سپوکس پرسن نہیں ہے تو ان کو اس کی بھی اضافی ذمہ داری دے دی جائے اور میرے خیال میں یہ روایت جو چل پڑی ہے دوبارہ سے یہ پاکستان کے لیے نقصان دے ہوگی اور سب کو چاہیے کہ اس کو سوچیں اور ان لوگوں کو جن لوگوں کے اوپر پاکستان کی ترقی کی مہر ہے ان کو اس طرح اور سیاستدانوں کا چہرہ کالا کرنے کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش نہ کریں کہ پاکستان کے اندر تمام سیاستدان کرپ چور اور ڈاکو ہیں خدارہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اس میں آپ آج جو کھڑا آپ نے پانچ سال جو کھڑا کھو دی رکھا جو آگ لگائی رکھی آپ اس میں خود آج آپ کے لوگ جل رہے ہیں اور ایسے وقت آئے گا کہ آپ سب آج جو انتقام سیاسی انتقام لے رہے ہیں اس کا حساب خود بنیں گے میڈم فوادسان فواد کے پارے میں آ رہی ہیں وہ آدم وہاں فواد بنے ہیں اور ساتھ آدھ چیما بھی تو جب بیان ایکارڈ کیا گیا تو ان کو بھی آمنے سامنے بکھا دیکھیں یہ سب کیا سرائیاں میں نے پہلے جب کہا کہ آشیانہ سکین کا جو کیس ہے اس میں پنجاب حکومت کا ایک روپیہ بھی ریلیز نہیں ہوا ایک انچ زمین پنجاب حکومت کی نہیں تھی اور اسی لیے اور اسی لیے پنجاب حکومت نے یہ آئیڈنٹیفیکیشن کی کہ اس کے اندر کرپشن کے اناثر موجود ہیں اور اس لیے یہ پیسہ ریلیز نہیں ہوا تھا پروجیٹ کیلئے سکین نہیں دی گئی تھی تو اب وعدہ ماف گواہ کی جو بات ہے وہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے جب کیس ہی نہیں ہے اور ایک ایسی مفروضے کے اوپر کہ اگر یہ پیسہ ریلیز کر دیا جاتا تو اس کے یہ نقصانات ہونے تھے یہ ہے کیس اس مفروضے کے اوپر آج صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب اور پاکستان کی حقیقی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کے صدر کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کی ہم جتنی مضمت کریں وہ کم ہے اور آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی قائدین نے اس کی مضمت کی ہے کیونکہ یہ اصل میں پاکستان کی ترقی کے اندر حائل ہونے کی بات بلکل جی میں نے جیسے کہا کہ اس کے اوپر ایک سیاسی مشترکہ حکمت عملی ایک قانونی حکمت عملی اور ایک پاکستان مسلم لیگ نون کی اپنی حکمت عملی کیا ہوگی اس کے بارے میں ایک پروپر اعلانیہ جاری کیا جائے گا اس وقت مشاورت جاری ہے اور جس طرح ہی کوئی چیز فائنل ہوگی اس وقت ہم تمام چیزیں اپنے سپورٹرز جو ہمارے ایلائز ہیں پارلمنٹ کے اندر ان تمام لوگوں کو بلا کر ان کو یہ بات بتائیں ماریہ ماروزیب جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ سرسر سیاسی انتقام ہے شہباز شریف کے گرفتاری انہوں نے کہا کہ پنجاب کے عبام کے خدمت اور ترقی کے خلاف ہے پیٹی انہوں نے کہا کہ ملک دشمنی ہے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے